روح کبوتر کی شکل میں دھر آ سکتی ہے روح کبوتر کی شکل میں تو باستہ یہ تو ایک مخصوص مذہب ہے لوگوں کا جو کفار ہیں ان کا ہے کہ وہ روح جو ہے نا کسی اور قالب میں کسی اور جسم میں ان کی منتقل ہوتی ہے اور اس کو مطلب آوہ گون کہا جاتا ہے یہ ہمارے ہاں یہ آوہ گون کا عقیدہ جو ہے نا یہ خالص کفر ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لئے وہ روح نکل گئی مسلمان کی یا غیر مسلم کی غیر مسلم کی روح ہو جاتی ہے قید مسلمان کی روح ہوتی ہے آزاد قید نہیں ہوتی قید غیر مسلم جو ہوتی ہے اور اب وہ قید جو ہوتی ہے وہ آکے سطح آتی ہے یہ بابا جی لوگ بولتے ہیں بد روح ہو گئی ہے بد روح بد روح کا اثر ہو گیا اس کو میں واقعی ایک آدمی مجھے ٹکراتا زمانے پہلے اب تو وہ زندہ تو زیر نہیں ہوگا وہ باقی ہے تھا روحوں کو بلاتا تھا اور بڑے بڑے غیر مسلموں کو جو نامور صدیوں ہزاروں سال پہ مرے ہوئے غیر مسلموں کے دعوے کرتا تھا کہ اس کی روح میرے پاس آئی تھی میں کہاں مانتا نہیں تھا اس کو میں نے کہاں اسلام اس کی حسنہ شک نہیں کرتا ہے اسلام میں ہی نہیں ایسا کافر کی روح تو قید ہوتی ہے باتھے پڑھ رہے تو کہاں آئی گی تیرے پاس عذاب میں ہوتی ہے اب تو بولے ابو جہل کی روح تیرے پاس آئی ابو لیف کی روح آئی تو کہاں سے آئی گی ان کا تو کفر پر مرنا قرآن و حدیث حسابی ابو لیف کے خلاف تو حجب میں پوری طبت یادہ صورت ہے یہ کہاں ہی گی اس کی روح سب پڑھ رہی ہوگی اس کو گیاد کر رہا ہوگا عذاب میں ابو جہل کے مرنے پر سرکار نے سجدہ شکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسے کافر جن کا کفر پر برہ قطی و ثبوت ہے انہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے بہر حال یہ کہ روح جو ہے نا کافر کی قید ہوتی ہے مسلمان کی عذاب ہوتی ہے لیکن کسی اور جسم میں وہ منتقل نہیں ہوتی ہے نہ کبوتر میں ہوتی ہے نہ چڑیہ میں ہوتی ہے جو ہمارے پاس آئے